اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جو بین ازیر بٹو شہید یوٹی ٹیولیمنٹ پروگرام میں جو کورسز آئے ہیں یہ کورسز جو ہیں وہ بلکل تری ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اس میں آپ کو پانچ ہزار جو ہے وہ مہانہ بھی پے کیا جائے گا یعنی آپ کو وہ پانچ ہزار مہینے کہتے ہیں گے اور آپ کو کورسز جو ہیں وہ تری کروائیں گے تو یہاں پر جو کورسز دیئے گئے ہیں مینچن کیے گئے ہیں وہ صرف جو سندھ دومی ساسندھ رکھنے والے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ہی لئے ہیں تو میں آپ کو اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ فری کورسز ہیں اس میں ڈسپنسر ہے آئی ٹیک ہے آٹی ٹیک ہے ای سی جی ٹیک ہے لیب ٹیک ہے سی آئی ٹی ہے اور ویب ڈیولیمنٹ اس طرح سے جو ہیں ڈیفرنٹ کورسز ہیں اور مہانہ وظیفہ پانچ ہزار یعنی کہ پانچ ہزار مہینہ جو ہے وہ آپ کو دیں گے اچھا اس کے لئے جو دستاویز ریکوائرڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں اس میں کمیشن اکتی کارڈ تعلیمی سناد اور تصاویر دو تصاویر اور اس کے علاوہ جو راکومنٹ یہاں پر ریکوائرڈ ہے نیچے میں آپ کو انگلیش میں بتا رہا ہوں اس کی جو لوکیشن ہے وہ لوکیشن آپ کو دی گئی ہے بلوک نمبر سیونٹی تری بیائین پاروک مسجد گلستان سجاد کاسنباد حیرہباد یہ اس کی لوکیشن ہے بلکل پری کورسز ہیں بہت اچھی اپورچنٹی ہے نیچے وارسپ نمبر ہیں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے کورسز ہیں وہ بھی آپ کے پاس میں شیئر کروں گا اس میں آئے ہیں اچھا ان میں جو کورسز ہیں اس کی جو اس والے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تھرٹی نومبر ہے اس والے کی جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہیں آپ کے پاس ارلی چائلڈ ایجوکیشن ڈیوٹیشن 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 ڈیسن ڈیزائننگ سٹیفیکیشن ڈیوٹی اس کے بعد ویب ڈیولپمنٹ ایڈ ڈیزائننگ ہے اور موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے گرافیک ڈیزائننگ ہے کمپیٹرز اکاؤنٹنگ ہے اس کے لیے جو داکومنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہیں وہ یہ والے ہیں میٹرکولیشن میٹرکولیٹ انٹرمیڈیٹ ٹھیک ہے اور منتلی جو ہے وہی آپ کو ملے گی اس کے علاوہ ناؤنس بھی اس میں شوک کیا گیا ہے دوریشن اس کی پور منت ہے اور ایج لیمٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے پینتیس سال ہے آپ کو ایڈمیشن لینے کیلئے جو سین سین آئی سی ہے وہ لازمی کرا دیا گیا ہے اور دومیسال سندھ کانا چاہیے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ جو ہیں سٹوڈنٹ ویلیڈ سین آئی سی کوپی فادر سین آئی سی کوپی میٹرک ان انٹر مارکیٹ کوپی اور سکس فوٹوگراب پاسور سائز سندھ دومیسال ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ٹوئنٹی پائٹ نومبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی بن ہے ایڈریس جو ہے اس کا وہ ہے بنگلو نومبر 301 یعنی 301 بلوک ایڈ نومبر نائن ائرپورٹ روڈ لطیب آبا ہیڈراب بہت اچھی اپورچنٹی ہے آپ لوگوں کے لئے اپلوز اپلائی جو اس میں ضرور کرنا اس کے علاوہ اسی میں ہی جو ہے وہ زیڈ ٹیک کے دروں جو ہے وہ دوسرے بھی کورسز ہیں اب اس میں جو آپ کے پاس کورسز ہیں وہ انڈرائیٹ اپلیکیشن ڈیولپر ہے پی ایچ پی پروگرامنگ ہے فائننشل اکاؤنڈنگ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا ٹیکنیشن ہے گرافک ڈیزائننگ جنرل الیکٹریشن ریفیڈیریشن سٹیچنگ اور سوئنگ ہیر اور بیوٹی سروریسل لیول اور جو فیشن ڈیزائننگ اب اس کے لئے جو ریکوائیڈ آپ کے پاس انٹر اور میٹر کے اوپر آپ ون ٹو تری پور اور فائف ان پانچ کے لئے انٹر ویڈیٹ اور باقی نیچے جو پانچے ان کے لئے ریکوائیڈ ہے اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ تھرٹی نومبر ڈیون ٹو تازن ون ٹوئنٹی ون یعنی کہ تھرٹی نومبر اس کی لاس ڈیٹ ہے اس کے لئے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں پاسور سائز ریسنڈ پچر تھری کینڈیڈیٹ جو ہے سین آئی سی انڈر تھری فادر سین آئی سیز کافی تین تین کافیز آپ کے اپنے فادر کی اور تین اپنی آلڈ ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹ اٹسٹڈ ہونے چاہیے اور ٹو ڈومیسال اینڈ پی آسی کافی دو ڈومیسال اور پی آسی کی کافی ایلیجیبلیٹی کیریہ جو اس میں ہے ایڈومیشن فارم آر اویلبل ایڈزیپ ٹیک جو ہے ویب سائٹ ہے اس پر اویلبل ہے اور فیزیکلی بھی آپ جا کے لئے خطے ہیں اور اس کی جو ڈاکومنٹ ایڈیوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ سی این ایسی جو ہے وہ آپ کے لئے نیسیری ہے ایج لیمٹ جو ہے اٹھارہ سے پنتیس سال ہے کلاس کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ نو سے دو ہوگی تو یہ آپ کے پاس کورسز ہیں بہت اچھی اپورچنٹی ہے اس کا جو ہے آپ کے پاس بلوک ایڈ آس نمبر جو ہے بلوک ٹو تھرٹین ڈیائنڈ ڈینک ڈبای اسلام آٹو بان روڈ ہیڈراباد یہ اس کی جو ہے آپ فیزیکلی جا کے وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں ایڈرس دی گئی ہوئی ہے بہت اچھی اپورچنٹیز ہیں آپ ویب ٹیٹ میں کر سکتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں جو لینزی بٹو یوتھ ڈیولیمنٹ پروگرام آئے ہیں تینوں یہ ایک ہی چیز ہے لیکن الگ الگ ایریاز میں ہیں الگ الگ جگہ میں ہیں الگ الگ جو انسٹیوٹ اس کو کروا رہے ہیں اور بالکل فری ہے تو آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سسکراب ضرور کریں آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے ڈاکومنٹس کس طرح سے جمع کروانے ہیں کس کو دینے ہیں کہاں دینے ہیں کیسے دینے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن لینے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سسکراب کریں اور کامنٹس میں بتائیں اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایزی لی آپ کے انفرمیشن ہو جائے گی تینکیو